السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا آپ بیت المقدس میں جانا چاہتے ہیں؟ اگر جانا چاہتے ہیں تو چلیں تیار ہو جائیں آج کی ویڈیو میں ہم بیت المقدس میں جائیں گے ہمارے ساتھ ایک بھائی بھی ہوں گے جو ہمیں بیت المقدس میں لے کر جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایسے بیت المقدس کے سیکرٹس بتاؤں گا جو آپ کو نہیں پتا ہوں گے لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آج کی ویڈیو سپانسر کی گئی ہے OBH کی طرف سے OBH ایک online learning platform ہے جو آپ کو different courses کرواتے ہیں ان courses کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک skill آجے گی اس skill سے آپ اپنی online earning کا career start کر سکتے ہیں courses کرنے کے علاوہ آپ ان کے ساتھ brands کی supervision میں internship کر سکتے ہیں ان کی freelance hub کی team کو join کر سکتے ہیں اور virtual incubation کے ذریعے آپ multiple source of income آپ کی generate ہو سکتے ہیں for example آپ کو paid projects دیے جائیں گے جس سے آپ کی online earning start ہوگی تو انتظار کس کا کر رہے ہو میرے دوست اب بھی website وزید کریں اور ویڈس ایپ پہ message کر کے جو بھی آپ کو detail لینی ہے detail لینے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو بیت المقدس میں جانے سے پہلے کیوں نہ میں آپ کو تھوڑی سی information دے دوں ہم اس map کو follow کریں گے جس سے آپ کو ساری چیزیں جو ہیں وہ زیادہ اچھ سے سمجھ آ جائیں گے تو چلیں آئے دیکھتے ہیں کہ ہمارا map ہمیں کیا بتاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہمارا map یہ بتاتا ہے کہ یہ جو بیت المقدس یعنی کہ مسجد اقصہ ہے یہ پوری کی پوری دنیا میں وہ واحد جگہ ہے جو یہودیوں عیسائیوں اور مسلمانوں تینوں کے لیے مقدس ہیں اس کے علاوہ یہ جو مسجد اقصہ بیت المقدس ہے یہ اسلام کی مکہ اور مدینہ کے بعد سب سے مقدس مسجد ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ریڈ کلر کی فور لائن سی بنی ہوئی ہیں مسجد اقصہ کی چار جو ہیں وہ باؤنڈریز ہیں چار دیواریں ہیں یہ والی جو دیوار ہے یہ ویسٹرن وال ہے یہ والی دیوار ہے یہ جو ہے وہ ساؤتھرن وال ہے یہ والی جو ہے وہ ایسٹرن وال ہے اور یہ والی نورتھرن وال ہے کلیر تو ٹین گیٹس ہمارا map یہ بتا رہا ہے کہ مسجد اقصہ کے توٹل دس گیٹس ہیں ان دس گیٹس میں سے ایک جو گیٹ ہے وہ نون مسلم کے لیے ہے کیوں؟ کیونکہ آپ کو بتایا ہے کہ یہ جگہ بیسیکلی بید المقدس یعنی مسجد اقصہ جو ہے یہ بنایا ہی یہودیوں اور عیسائیوں کے نبی نے بنایا تھا تو اس لیے ان کے لیے بھی جو ہے وہ یہ مقدس ہے اور نائن جو گیٹس ہیں نائن گیٹس ان ٹین گیٹس میں سے اس میں سے مسلمان آتے ہیں اور دس میں سے جو ایک گیٹ ہے اس سے نون مسلم مسجد اقصہ میں آتے ہیں فور مینارز جو کہ آزان کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں că بید المقدس کے ٹوٹل چار مینار ہیں تو دو جو مینار ہیں وہ یہ ویسٹرن وال میں ہیں ایک مینار سوٹن وال میں ہے اور ایک مینار نورتن وال میں ہے تو یہ جو ویسٹرن وال میں منار ہے اس کو السلسلہ منار کہتے ہیں اس والے مینار کو الغوانیما منار کہتے ہیں اور یہ جو نورتھن وال میں منار ہے اگر آپ کو زوم کر کے دکھاؤں یہ والا تو اس کو الاسبت منار کہتے ہیں اور ایک جو ہے وہ رہ گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ والا منار اس کو الفخریہ منار کہتے ہیں تو اس دیوار میں بھی منار ہے اس والی میں بھی منار ہے اور اس والی میں دو منار ہے لیکن اس والی میں کوئی بھی منار نہیں ہے ایسا کیوں ہے ایسا اس لیے یہ منار بسیکلی ازان دینے کیلئے لگائی گئے ہیں تو اگر ہم دیکھیں کہ اس منار کے اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے زیادہ لوگوں کے گھر ہیں کتنے زیادہ لوگ رہتے ہیں کتنی زیادہ عبادی ہے بلکل اسی طرح اگر ہم اس منار کے اس طرف دیکھیں تو دیکھیں بہت سارے یہاں پہ گھر ہیں تو لوگوں کے لیے یہاں پہ جو ہے وہ منار لگایا گیا ہے تاکہ اذان دب دی جائے تو ان تک عواز پہنچے بلکل اسی طرح یہ والا جو مینار ہے اس کے اس طرف بھی جو ہے وہ بہت سارے لوگ رہتے ہیں اس طرف عبادی ہے تو اس لیے ان تک آزان کی آواز جائے تو ان کے لیے بھی مینار لگایا ہے اور یہ جو چوتھا مینار ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اس طرف کتنے زیادہ گھر ہیں تو ان تک آزان کی آواز جائے اور یہ نماز پڑھنے کے لیے آئیں ان کے لیے یہ والا مینار لگایا گیا ہے تو یہ اس لیے مینار لگائے گئے ہیں لیکن اس دیوار کے اس طرف جو ہے قبرستان ہے مسلمانوں کا یہاں پہ عبادی بہت کم ہے لوگ بہت کم رہتے ہیں تو اس لیے اس دیوار کے اوپر کوئی مینار نہیں ہے اور یہ جو باقی تین دیواریں ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ چار مینار ہیں بیت المقدس کے تو چلیں اب ہم بیت المقدس میں جاتے ہیں آپ کو جیسے بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ ایک بھائی بھی ہوں گے تو ہم کہاں سے جائیں گے دس دروازوں میں دس دروازوں میں سے جو باپ نمبر ایک ہے پہلے گیٹ سے ہم جائیں گے تو پہلا گیٹ یہ جو مینار ہے نا باب الاسبت اس کے پاس ہی جو ہے وہ اس جگہ کے پاس جو ہے وہ پہلا گیٹ ہے تو چلیں یہاں سے ہم اندر جانا شروع کریں گے تو آج کی ویڈیو میں یہ جو اپر پارٹ ہے یہ والا سیڈیو سے چڑھ کے ہم اوپر آئیں گے اس نہری گمبت کے اندر جائیں گے اور آپ کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے تو چلیں آئیں یہاں پہ ہم چلتے ہیں اپنے سفر کا اللہ کے پاک نام کے ساتھ آغاز کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نورتھن وال میں الاسبت منار ہے اس کے پاس ہی یہ مسجد اقصہ کا ایک نمبر گیٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک لکھا ہوا ہے اور اس کے پاس یہ وہ بھائی ہیں جو کہ ہمیں آگے سنہر گمبت تک لے کر جائیں گے ان کا نام جیمز فرگیوزن ہے تو چلیں اللہ کا نام لے کر ہم اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں لیفٹ رائٹ پہ آپ جو ہیں وہ دیکھتے رہیں کہ اس طرح کے جو ہے وہ نظارے ہیں یہ چلنے کا راستہ بنا ہوا ہے لوگ چل کے آگے جا رہے ہیں ہم بھی ان کے ساتھ چل کے آگے جا رہے ہیں یہاں پہ گرینری اس والے جو دروازہ ہے ایک نمبر یہاں پہ گرینری مجھے کافی نظر آ رہی ہے درخت جو ہیں وہ کافی زیادہ لگے ہوئے ہیں تو یہ بھائی بھی ہمارے ساتھ آگے آگے آ رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو لیفٹ رائٹ کے جو ہیں وہ نظارے بھی کراتا جا رہا ہوں اور ساتھ ساتھ ہم آگے بھی آتے جا رہے ہیں تو ایک دفعہ امیجن کریں کہ ہزاروں سال پہلے یہاں پر ہمارے بہت پیارے پیارے جو ہیں وہ نبی انہی راستوں سے جو ہیں وہ گزرے ہیں پتہ نہیں کون کون سی اللہ اکبر یہاں پہ قومیں آباد تھیں یہودی عیسائی یہاں پہ جو ہے وہ رہا کرتے تھے اللہ اکبر کیسے کیسے جو ہیں وہ یہاں پہ لوگ رہے ہوں گے لیکن آپ کوئی بھی نہیں بچا کافی زیادہ جو ہے وہ راستہ ہے لیکن وہ جو سنہرہ گمبد ہے وہ ہمیں نظر آگیا ہے تو چلیں تھوڑا سا اور آگے آتے ہیں تھوڑا سا اور آگے آگے اور بھائی بھی تھا گیاں بیٹھ گیاں اللہ اکبر چلیں تھوڑا سا اور آگے آتے ہیں اور تھوڑا سا اور آگے آتے ہیں اور تھوڑا سا اور آگے آتے ہیں تھوڑا سا اور آگے آئے اور سیڑھیاں جو ہیں وہ نظر آگئی ہیں تو تھوڑا سا اور آگے آئے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ سامنے اور یہ جو ہیں وہ سیڑھیاں آگئی ہیں سیڑھیوں سے چاڑھ کے اوپر جاتے ہیں تو یہ سیڑھیوں سے چاڑھ کے ہم آدھے اوپر آگئے یہ ہمارے ساتھ بھائی بھی سیڑھیوں سے چاڑھ کے اوپر آگئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پہ آرک بنے ہوئے ہیں تو یہ بسیکلی مسجد اکسا میں سیڑھیوں سے بسیکلی اوپر جانے کے لیے اس طرح کی آرٹھ جگہاں پہ سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اور سیڑھیوں کے اوپر اس طرح آرٹھ جو ہیں وہ یہ والے آرکس بنے ہوئے ہیں کلیر ہے بات ایٹ اوکی یہاں سے پھر ہم اوپر آتے ہیں تو یہاں ہم اوپر آگے تو سامنے جو ہے وہ سنہرا گمبد ہے اللہ اکبر تو وہ نیچے جو ساری سینیاں تھیں وہ ہم چڑھ کے اوپر آئے ہیں اب ہم اوپر والے پلیٹ فارم پر آ گئے ہیں تقریباً تو یہ دیکھیں جی ہم اوپر آ چکے ہیں تو چلیں جی آگے ہم جاتے ہیں تو یہ ایک دیکھیں سنہرا گمبد کے آگے ایک گمبد اور ہے اس کو کہتے ہیں دوم آف چین چلیں اس کے اندر بھی ہم جاتے ہیں تو یہ بڑا خوبصورت کر کے جو ہے وہ بنا ہوا ہے تھوڑا سا اور آگے چل کے ہم اس کے پاس جاتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم اس کے پاس پہنچ گئے ہیں تو تھوڑا سا اور آگے آئے تو یہ اب ہم دوم آف چین کے اندر آ گئے ہیں اوپر سے دیکھیں آپ کتنا جو ہے وہ خوبصورت کر کے یہ بنا ہوا ہے اور اگر اس سائیڈ پہ دیکھیں تو یہ نیچے ماربل کا جو ہے وہ فلور بنا ہوا ہے اور اس سائیڈ پہ یہ جو ہے وہ محراب ہے یہاں پہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں یہ جو دوم ہے یہ جو گمبد ہے یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ پوری جو مسجد اکسا ہے یہ والی جگہ اس کے سینٹر ہے تو اس لیے یہ دوم آف چین یہ گمبد بنایا گیا ہے کلیر ہے بات چلیں اب ہم دوم آف راک کے اندر جاتے ہیں لیکن اندر جانے سے پہلے تھوڑی سی آپ کو انفارمیشن دے دوں کہ یہ جو گمبد ہے یہ بہت خوبصورت اور دلکش بنا ہوا ہے یہ 691 میں پہلی بار بنی امیہ کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا اس کے اوپر قرآن مجید کی آیات لکھی ہوئی ہیں جو کہ اس کی خوبصورتی کو اور خوبصورت بنا رہتی ہیں اس کی بیسیکلی توٹل ایٹ سائیڈز ہیں ایٹ سائیڈز میں سے ایک سائیڈ خالی ہے اور ایک سائیڈ پہ دروازہ ہے پھر ایک سائیڈ خالی ہے پھر ایک سائیڈ پہ دروازہ ہے تو اس طرح ایٹ سائیڈز میں سے چار اندر اور باہر آنے جانے کے لیے اس کے دروازے ہیں اور دیکھنے میں جو اس کے دروازے ہیں وہ اس طرح کے ہیں جب ہم اس کے اندر آتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر تو چٹان ہے تو یہ وہ چٹان ہے جہاں سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج کے سفر پر آسمانوں پر گئے تھے بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانقابہ کے پاس اس چکہ کے اوپر حضرت امیحانی رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے تو وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اور براک پر بیٹھ کر اس چکہ پر آئے تھے تو پھر اس چٹان سے جو ہے وہ آسمانوں کے سفر پر گئے تھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس چٹان کے اوپر بھی جو ہے وہ لائٹس لگی ہوئی ہیں تاکہ روشنی لگے اور لوگوں کو دیکھنے میں آسانی ہو بلکل اس طرح جس طرح صفحہ مروہ کے پر جو ہے وہ لائٹس لگی ہوئی ہیں اور بلکل صفحہ مروہ کی طرح جس طرح اس کے آگے گریل لگی ہوئی ہے تو یہاں پر لکڑی کی یہ گریل سے لگی ہوئی ہے اس پہاڑ کے چاروں طرف لوگ آتے ہیں اور وہ اس گریل سے دیکھتے ہیں اس پہاڑ کے اوپر جو ہے وہ کوئی بھی نہیں جا سکتا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہاڑ کی بلکل ساتھ ہی جو ہے وہ یہ انٹرانس ہی بنی ہوئی ہے یہاں سے نیچے جو ہے وہ سڑھیاں ہیں نیچے اترتے ہیں اور آپ حیران ہوں گے کہ اس پہاڑ کے بلکل نیچے ایک غار ہے تو وہاں پر آپ کو میں لے کر جاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل اس پہاڑ کے اوپر یہ ایک وہ گمبد ہے وہ سنہرہ گمبد یہ اس کے اندر والی جگہ ہے تو یہ پہاڑ کے بلکل اوپر ہے نا تو اس وجہ سے اس کو گمبد سخرا کہا جاتا ہے سخرا کا مطلب ہوتا ہے پہاڑ تو یہ اس وجہ سے اس کو چٹان والا گمبد یعنی کہ پہاڑ والا گمبد کیوں کیونکہ اس کے نیچے یہ پہاڑ ہے جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج کے سفر پر گئے تھے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹل ففٹی ٹو جو ہیں وہ کھڑکیاں ہیں ففٹی ٹو ونڈوز ہیں جو کہ اس چیز کو بتاتی ہیں کہ ایک سال کے اندر ٹوٹل ففٹی ٹو ویکس ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہاڑ کی چاروں طرف چار جو ہے وہ موٹے پلرز ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک یہ دو اور یہ تین اور یہ والا جو ہے وہ چوتھا پلر تو یہ چار موٹے پلرز ہیں جو کہ اس چیز کو بتاتے ہیں کہ ایک سال میں ٹوٹل چار سیزنز ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ میں نے انٹرانس کا آپ کو بتایا ہے یہاں سے سیڑیل سے اتر کے نیچے جاتے ہیں تو وہ غار آ جاتی ہے تو اگر میں سامنے آپ کو دکھاؤں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محراب سا بناوا ہے تو چلیں آئیں اس کے پاس جاتے ہیں تو یہ دروازہ ہے تھوڑا سا ہم اور پاس جاتے ہیں دروازے کے پاس آگے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ محراب ہے جگہ پر جاتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ رائٹ لوگ جو ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں اور یہ جو گمبج چٹان ہے اس کے پاس پکچرز بھی بناتے ہیں یہ لیفٹ سائیڈ پہ ہے اور یہ جو ہے وہ رائٹ سائیڈ پہ ہے اگر تھوڑا سا اور آگے آئیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کی میں بات کرتا ہے یہ انٹرانس ہے اس کے نیچے جو ہے وہ اس طرح کر کے سیڑیاں بنی ہوئی ہیں جب اس سے نیچے جاتے ہیں تو اس طرح کر کے جو ہیں وہ سیڑیوں سے اتر کے تو یہ ایک گار بنی ہوئی ہے بلیف می یہ ایک بہت جو ہے پرانی گار بنی ہوئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ ایک محراب ہے یہاں پہ جو ہے وہ مرد ہوتے ہیں اور یہ ایک سیپریشن ہے اور اس سائیڈ پہ جو ہیں وہ عورتے ہوتی ہیں ان کے لیے بھی الگ یہ والا جو ہے وہ محراب بنا ہوا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ یہاں پہ بھی آکے جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں اور اوپر سے آپ کو دکھاؤں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر لائٹس لگی ہیں اور یہ وہی پہاڑ ہے بالکل یہ پہاڑ ہے اس کے اوپر جو ابھی میں نے آپ کو دکھایا ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میراج کے سفر پر گئے تھے تو چلیں ہم واپس اوپر آتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دروازہ ہے نا اس دروازے سے جب ہم اندر آتے ہیں تو پہلے یہ موٹے آٹھ پلرز آتے ہیں اس کے بعد اندر جو ہے وہ چار موٹے پلرز آتے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو پہلے دکھائے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ لکڑی کی گریلز ہی ہے اور اس کے اندر وہ چٹان ہے سمجھ آگی بات کی تو یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں دروازے سے ہم اندر آئے تو یہ ایک موٹا پلر اس کے بعد یہ دوسرا موٹا پلر اس کے بعد یہ تیسرا موٹا پلر اور اس طرح پورا سرکل کر کے ٹوٹل آٹھ موٹے پلرز ہیں یہ آٹھ موٹے پلرز جو پورے کا اوپر سٹرکچر ہے یہ جو پورا گمبت ہے اس کو سپورٹ دے رہے ہیں اس کو انہوں نے اٹھایا ہوا ہے یہ اس چیز کی ریپرزنٹ کرتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کو بھی آٹھ فرشتوں نے اٹھایا ہوگا تو یہ آٹھ موٹے پلرز اس چیز کو ریپرزنٹ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو دروازے سے ہم اندر آتے ہیں تو یہ جو پہلے آٹھ موٹے پلرز آتے ہیں ان کے اندر دو پتلے پلرز ہیں یہ دیکھیں دروازے سے ہم اندر آتے ہیں تو یہ موٹا پلر اور یہ موٹا پلر تو ان کے اندر کتنے پتلے پلرز ہیں یہ والا ون اور یہ ٹو تو یہ دو پتلے پلرز اور جب ہم اس کے اندر اور آتے ہیں تو جو تین چار موٹے پلرز ان کے اندر ہیں جو ابھی پہلے میں نے آپ کو دکھائے تھے ٹھیک ہے تو ان کے اندر تین پتلے پلر ہیں کون کون سے یہ والے 1, 2 اور یہ 3 تو 3 پتلے پلرز یہ والے اور 2 جو پتلے پلرز ہیں وہ یہ والے تو ٹوٹل کتنے ہوگے پانچ تو یہ جو پانچ پتلے پلر ہیں یہ اس چیز کو ریپریزنٹ کرتے ہیں کہ اسلام میں پانچ نمازیں فرض ہیں اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سامنے دروازہ ہے تو دروازے سے ان دو پلرز کے اوپر جو ہے وہ زیادہ روشنی پڑتی ہے اس کمپیر ٹو ان دو پلرز کے اوپر کیونکہ یہ دروازے سے دور ہیں تو ان کے اوپر زیادہ روشنی پڑتی ہے تو یہ ان دو نمازوں کو ریپریزنٹ کرتے ہیں کہ جو روشنی میں پڑی جاتی ہیں وہ کون سی نمازیں ہوتی ہیں ایک زہر کی اور ایک اثر کی اور اس کے علاوہ یہ جو تین پلرز ہیں کیونکہ یہ دروازے سے دور ہیں تھوڑا سا آگے کر کے ہیں تو یہ ان تین نمازوں کو ریپریزنٹ کرتے ہیں جو اندھیرے میں پڑی جاتی ہیں فجر کی مغرب کی اور عشاء کی اور اس کے علاوہ اگر یہاں پہ چل کے ہم تھوڑا سا اور آگے جائیں تو یہاں پہ یہ والے سات ماربل کے محراب بنے ہوئے ہیں جو کہ اس چیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ ایک ہفتے میں سات دن ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ یہ تین ماربل کے محراب اور بنے ہوئے ہیں جو کہ اس چیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ اسلام میں تین مساجد سب سے امپورٹنٹ ہیں ایک مکہ میں خانہ کابہ ایک مسجد نبوی مدینہ میں اور ایک یوروشلم میں بیت المقدس تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس میں ہم نے بلکل سٹارٹ کیا تھا باب نمبر ایک سے آئے تھے میپ کو ہم نے فالو کیا تھا اور ہم اس ویڈیو میں کیونکہ یہ ویڈیو کافی لمبی ہوگی ہے تو آج کی اپیسوڈ کو ہم یہیں پہ فینش کرتے ہیں پھر انشاءاللہ ملیں گے نیکس اپیسوڈ میں دوم آف چین کے علاوہ باہر اور بہت ساری انٹریسٹنگ چیزیں ہیں جو آپ کو پتا ہونی چاہیے تو انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیو میں کبر کریں گے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اور میری چینل کو لازمی سبسکرائب کی دیئے گا صرف سبسکرائب نہیں بیل کے آئیکن کو بھی کلک کرنا ہے تاکہ جو ویڈیو نیکس میں بناوں گا وہ اس کا آپ کو پتا چل سکے اور اس کے علاوہ یار انسٹرگرام پہ بھی فالو کر دیا کریں وہاں پہ بھی میں جو ہے وہ اچھے چھے پوستے کرتا ہوں ایک ریکویسٹ وہ یہ کہ میری امی کی ڈیٹھ ہو گئی ہے تو ان کے لئے کائنلی تین بار سورہ اخلاص پڑھ دیجئے گا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کریں ملک شاہ زیب کو دیجئے اجازت پھر انشاءاللہ تعالیٰ ملوں گا نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال وکھئے گا اللہ حافظ